بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام اسلام علیکم ریڈیو فورم with جنید انساری and راجہ حبیب اللہ خان FM1.4 میرپور ریڈیو آزاد جمہو کشمیر ریڈیو پاکستان کے مقبول پروگرام سے آج ہم آپ کی حدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور انتہائی یونیک ٹاپک منفرد موضوع سال دو ہزار بائیس کشمیر ایک جائزہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب دو ہزار بائیس کا سال بڑی بڑی تبدیلیوں کا سال رہا بڑے بڑے طوفان گزر گئے کشمیر کے اندر کیا آپ یہاں پہ ہمارے سامین کو یہاں پہ آپ بتائیں گے انلائٹن کریں گے جی انسار صاحب بہت بہت شکریہ آزاد کشمیر میں سپیشلی دو ہزار بائیس میں بہت پہلے جو ہے وہ پریڈکشن کی گئی محکم محکم محسمیات کی طرف سے کہ ریکارٹ توڑ جو ہے یہ بارشیں متوقع ہیں تو انسار صاحب وست جون سے اگست تک ہونے والی ریکارٹ بارشوں نے آزاد کشمیر میں تباہی پھلا دی آزاد کشمیر کے سیاتی مقام رتی گلی نیلم ویلی میں کلاوڈ برس سے پانچ سیاہ اپنی زندگی سیاہ دو بیٹھے اور پانچ کلومیٹر تک جو سڑک ہے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئی جبکہ دو سو پچاس کے قریب جو سیاہ ہیں انہیں ریسکیو کر لیا گیا ایس ڈی ایم اے کے مطابق ریکارٹ توڑ مونسون بارشوں میں جون سے اگست تک بارہ خواتین سمیت چوتی سفرہ جان باق ہوئے اور اسی طرح ستارہ زخمی ہوئے لینڈ سلائڈنگ اور سلابی ریلوں سے تین سو اٹھ سٹھ مکانات چودہ دکانیں دو گیسٹ آوسز اور تین منی پاور پراجیکٹ جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں درجنوں جنوروں کی علاقت کے علاوہ چار گاڑیاں دو موڈ سیکل پانی میں بے گئے اللہ تو جبکہ لیمپی سکن جو بیماری ہے اس سے ون سیونٹی نائن مویشیوں کے مواتویں اطلاعات کے مطابق گیسٹرو کے بابا سے تحصیل چکار اور نکیال میں دس آزار سے زائد افراج ہوئے ہیں انسائے سے متاثر ہوئے ہیں ویری سیٹ اور ایک اچھی بات یہ کہ موسمی مشکلات کے باوجود پاکستان میں آلیہ صدی کے باطرین سلاب میں جہاں آزاد کشمیر کے عوام اور فلائی اداروں نے اپنے پاکستانی بائیوں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر امدادی کاموں میں ایسے لیا وہاں برطانیہ میں مکیم آزاد کشمیر کے لوگوں اور ڈاکٹرز کی ٹیموں نے بلوچستان اور کے پی کے میں متاثرین سلاب کی مدد کر کے اخوت و بائی چارے کا ثبوت فرام کیا کئی دائیوں بعد ویس اوبائی میں پہلی مرتبہ لائن آف کنٹرول پر چھبیس فروری دوہزار اکیس کو پاکستان اور بارد کے ڈریکٹر جرنلز آف ملٹری آپریشنز کے مہبین انہیں والی فائر بندی کے معاہدے پر دوہزار بائیس میں مکمل عمل رامد ہوا جسے دونوں اطراف کے فوجیوں اور ازاد کشمیر کے سیویل عبادی میں کئی دائیوں کے بعد پہلی مرتبہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور راجعبی بلہ فہن صاحب دوہزار بائیس میں ہی مقبوضہ جمہو کشمیر میں پانچ اگست دوہزار انیس کے ظالمانہ اور جبر پر مشتمل جو ایک طرح کی قید ہے اس کے ایک ہزار دن بھی پورے ہوئے جی ہاں یہ اور اس کے باوجود جو ہمارا عالمی ضمیر ہے وہ خراتے لیتا رہا ہے سویا رہا ہے یہی بات ہے جو بڑا عالمی ہے اچھا کچھ بڑی شخصیات داغ مفارقت بھی دے گئیں انتہار رائے صاحب کیا کوئی احوال ہے آپ کے پاس جی انتہار صاحب بڑی شخصیات کا جب ذکر کر رہے ہیں تو ریاست کی ایک بڑی شخصیت قدعہ شخصیت سابق چیف جسٹس آزاد جمعین کشمیر جناب جسٹس عبد المجید ملک جو ہیں جو کلبریشنلی کے سربراہ بھی تھے اور کشمیر ایتھارٹی پر ایک میں سمیتا ہوں کہ ایتھارٹی کی احسیت رکھتے تھے یہ یکم مارچ کو انتہار صاحب جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے شراز کیانی صاحب یا ان کی شراز کیانی صاحب کی پہلی برسی تھی اور اس میں چیف جسٹس آئی کورٹ اور دیگر جو آئی کورٹ کے ججز ہیں اس کے علاوہ چودری حسین صاحب پی 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 کے صدر ہیں راجہ فاروق ایدر خان صاحب ہیں وہاں کے جو وزیر ہیں جناب چودری حضر صاحب اور دیگر فاروق ساری فاروق سکندر صاحب سابق وزیر جی جی اور بہت ساری شخصیات نے آزاد کشمیر بار سے جو تلق رکھتی ہیں وہ وہاں پہ جو ہے انساری صاحب انہوں نے شرکت کیا ہے تو جسس مجید ملک صاحب کی بات ہو رہی تھی تو جسس مجید ملک صاحب کے میر پور جو کرکٹ سٹیڈیم ہے انساری صاحب وہاں پہ نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں وزیراعظم وقت جناب عبدالکیوم خان نیازی صاحب سابق وزیراعظم چودری عبدالمجید صاحب چیف جسس سپریم کورٹ چیف جسس آئی کورٹ اور آزاد کشمیر بار سے لوگ وہاں پہ آئے اور وہاں پہ تازیتی ریفرنس کا نقاط بھی ہوا تو جو مقررین تھے ان نے ریاست جمہو کشمیر کی پہچان جناب چودری جسس چیف جسس عبدالمجید ملک صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ وہ ایک اجلے کردار دیانداری اور راست بازی کا مذر تھے اسی طرح جسس راجہ افراہ صاحب خان صاحب وہ بھی داغے مفارقت دے گئے جی جی وہ بھی ایک بڑی انساری صاحب قادہ ورس شخصیت تھی وہ انیس سو پینٹیس میں مقبضہ جمہو کشمیر کے مردم خیز خطے راجل تحصیل نوشارہ میں راجہ علی اکبر خانچیب کے گھر پیدا ہوئے انیس سو سنٹالیس میں محض بارہ سال کی عمر میں انہوں نے اجرت کی اور گجرات لالا موسیٰ وہ تشریف لائے اور بڑے تھوڑے وقت میں انساری صاحب انہوں نے ایک سیاسی جماعت جس کے وبانی صدر تھے پاک کشمیر عوامی کانفرانس بنائی پھر ازاد کشمیر میں جو انیس سو ستر کی دائی میں صدر ریاست کے انتہابات اوے اس میں انہوں نے حصہ لیا کشمیر کے میٹی کے رکن رہے انیس سو کاسی میں پنجاب بار کانسل کے چیرمین رہے انیس سو سیاسی میں لہورائی کورٹ کے بار کے صدر انیس سو ستاسی میں جج لہورائی کورٹ اور انیس سو ستانوے میں جج سپریم کورٹ پاکستان کے منصور پر فائد ہوئے اور جیسا کہ آپ نے لازٹ ٹائم گائیڈ کیا تھا کہ موجودہ چیف جسٹر سپریم کورٹ عمر اتاب بندیال صاحب بھی ان کے ان کے شاگردوں میں تھے جی شاگردوں میں تھے تو اسی طرح ایک بڑی شخصیت سابق سفارتکار جناب عرف کمال صاحب جو ہیں آخری وہ آہ دعا کے مفارکت دے گئے ہیں انصاری صاحب تو رادہ بھی گلہ حان صاحب یہ تو وہ بچھڑنے والے جی اس طرح ایک اس میں ایک آہ شخصیت انصاری صاحب ایک شخصیت معافی چاہتا ہوں کہ تحریکی ازادی کشمیر کا استارہ بابا اور یہ سید علی گیدانی کے دامات التاف ایمن شاہ جو ہیں جی جی وہ دوران اراست انہیں شہید کر دیا گیا ہے تحار جیل میں جی جی تو اس سے پہلے جو ہے وہ مقبول بٹ اور افضل گروہ جو ہیں انہیں انہیں بھی وہیں پہ دفن کیا گیا ہے اللہ اور آہ یہ انصار سب بڑی یہ تیسری لیڈر ہیں اور یہ طرح انمازی نے تحار جیل میں جو ہے وہ آہ شہید کیا گیا اچھا راج عبیب اللہ خان صاحب آہ کشمیر کے حوالے سے بڑا تربولنس کا سال بھی یہ رہا جی جی کہ جسٹر کے آہ سردار عبدالقیوم خان نیازی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب کے آہ نامزد کردہ یہاں پہ آہ وزیر آزم تھے ان کی حکومت کو ٹاپل کیا ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی نے اپنی جماعت نے اور سردار تنویر علیہاص خان صاحب کو وزیر آزم بنا دیا گیا اس چیز کو آپ کیا کیا کومنٹ کریں گے اس اسمبلی کے اندر جو دو وزیر آزم ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں یہ انصار صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہ کسی سانے سے کم نہیں ہے یہ ہماری جو اخلاقیات ہیں اقدار ہیں جو سینری روایات ہیں آزاد کشمیر کی میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ آہ جو ہے نیازی صاحب ایک درویش صفت آدمی تھے آہ صدار عبدالقیوم خان نیازی صاحب بہت پیارے انسان اور ان پہ جس طرح سے آہ بہودہ لگو الزامات لگا کر انہیں اور وہ چار شیر واپس بھی لے لی گئی جی اور پھر بعد میں واپس بھی لے لی گئی تو یہ انصار صاحب ایک بڑا اور اس میں اچھا ہم نے پھر یہ بھی دیکھا اسمبلی کے اندر آہ سرداد تمنیر علیاس خان صاحب کو آہ یا تو ان کو مطلب آہ غصہ دلایا گیا اکسایا گیا جی جی یا وہ خود اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر پائے پہلے ان کی جناب آہ چہدری لطیف اکبر صاحب سے ایک لڑائی ہوئی جی جی پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب پہ ایک وزیر باتد بیٹ نے موبائل دے مارا یہ تین اکتوبر کا واقعہ سامنے کے لور پہ پھر ہم نے دیکھا چودری یاسین صاحب کے ہلکے میں جا کے وزیراعظم صاحب نے وہاں پہ ان کو للکارہ اور بڑی جوش خطابت میں کافی ساری باتیں کہہ گئے تو راجہ صاحب یہ تو پھر اس سے بڑا جو سانیہ آیا کوئی ریاست کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ساری صاحب کے آنریبل وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے منگلہ میں بن بلائیم ایمان وہاں پہ گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے تلخی کی پھر مظاہر ہوئے پہلی دفعہ ایسا ہوا گئے پتلہ جلایا گیا پاکستان کا آزاد کشمیر میں انتائی قابل مضمت تو یہ ہمارے جو ظاہر ہے کہ جناب وزیراعظم سرداد تنمیلی خان صاحب اچھے آدمی ہیں اچھی ہماری ملاقات ہے آپ کی بھی میری بھی کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی بہت ہے دھن دولت اللہ نے دے رکھا ہے جی جی تو انہیں میرا حال ہے اپنے مشیروں پہ تھوڑا سا گور کرنا چاہیے تھوڑے طرح سمجھدار قسم کے لوگ لانے چاہیے جیسے انہوں نے عیسان خالد کیانی صاحب کو پرنسپل سیکٹری رکھا ہے اپنے ساتھ اور کچھ اچھے لوگ لے کے آئے ہیں تو ٹیم انہیں اپنی بہتر کرنی چاہیے شاید یقینا جو ہے نا اچھی ٹیم کی ضرورت ہے انسار صاحب اور دیکھیں جو ٹیم کپتان ہوتا ہے وہ چاہے کریڈٹ ہو یا ڈس کریڈٹ ہو اسی کیسے میں آتا ہے تو انہیں چاہیے کہ آپ کی بات بجاہ ہے کہ اچھی ٹیم لے کے ساتھ چلیں اور جو کیا آپ دوزار بائیس کے یہ جتنی حادثیں میں نے گنوائے ہیں آپ نے گنوائے ہیں جو سیاسی میں ایک کشیدگی کا ماحول رہا اس کے اثرات دوزار تئیس میں بھی ٹریول کر سکتے ہیں راج عبیق لخان صاحب کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں بلکل آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس سال کم از کم دو وزیراعظم تفضیل ہوں گے دو وزیراعظم جی دو وزیراعظم میں دیکھ رہا ہوں تو ابھی جو امریکہ میں صدر ریاست بیر سلطان محمد چوش صاحب کی بلاول بٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی پھر اسلامباد میں ہوئی ابھی ایک اور آن قریب ملاقات بھی ان کی متوقع ہوئی کیا بیشتر سلطان محمد چوہدری صاحب سرپرائز دے سکتے ہیں کیوں نہیں انسیر صاحب ان کے ساتھ ممران سملی کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے پکے ان کے ساتھ کھڑے ہیں جی ہاں تو وہ تو جس طرف رخ کریں گے ان کے اشارہ اب روپے جو ہے نا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ آنے والے افتوں میں جو ہے کوئی متوقع ہے اچھا راجہ بیولا خان صاحب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سلاب جو آیا ہے جس میں ساڑھے تین کروڑ کے قریب اس وقت لوگ ابھی تک تکلیف میں ہیں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک ان کی جو ہے ریہابلیٹیشن نہیں ہو سکی ہمارے کشمیری بہن بھائی جو برطانیہ میں پوری دنیا رہتے ہیں انہوں نے بھی بہت مدد کے لیے یہاں پہ انجیوز کو کیا فنڈنگ کی کوٹ کا ہم کہیں گے کشمیر آرفن ریلیف ٹرس چودری اختر فوج کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ ملکے بڑے آپریشنز اربوں روپے کے انہوں نے کیے اور بڑے حاصلوں میں سے ایک حاصلہ جو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے کوئیٹا سے ٹرائول کر رہے تھے جنرل صاحب ان کی شہادت کا واقعہ جن میں کشمیر کے بھی ہمارے دو جوان موجود تھے ایک سرونگ جنرل تھے وہ شہید ہوئے چھے افراد جو ہیں تو بڑے بڑے حاصلات کا سال ہے اب چلتے ہیں جناب ہم اپنے مہمانوں کی جانب اور ان سے اس حوالے سے آج کے موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں ریڈیو فورم جنرل خالد نائم خالد روزی صاحب نے جو کہ دفاعی تیجیہ کار ہیں بہت سے پورٹ فولیوز آپ کے پاس رہے جناب جنرل صاحب جنرل نائم خالد روزی صاحب آپ کے انٹرویوز جو بھی ہم لیتے ہیں وہ ہندوستان کے اندر بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی مرچن لگتی ہیں ان کو اور آپ کو کوٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ دور درشن اور مختلف ہندوستانی نشریاتی اداروں میں دوزار بائیس کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک ہزار دن پورے ہوئے پانچ اگس دوزار انیس کے جابرانہ قدم کو جو کشمیر میں ہندوستان نے اٹھایا بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کشمیر تو پچھلے تین سال سے لہو لہان ہے اور جب سے اس کا سٹیٹس چینج ہوا جب سے انہوں نے کچھ علاقے مرچ کر لیے لیکن یہ ہے کہ یہ میرا شایل ہے کہ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا ایک تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ جبری طور پر لوگوں کو اپنا زیر نگی نہیں رکھ سکتے ہمیشہ کے لیے یا تو ان کی مرضی سے ہو سکتا ہے اور یا پھر وہ آزادی حاصل کرتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ تو کشمیریوں کا لیجٹیمٹ سٹانس ہے اور یو اینو کی قراردادیں اس کے سپورٹ میں ہیں صرف دیکھنا یہ ہے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستانی لیڈرشپ کو یہ سوچنا ہے کہ کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں یا پاکستان کشمیریوں کی مدد کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے تو میرے اپنے خیال میں پہلی بات درست ہے کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں قدرتی یہ بنتا ہے فرض پاکستان کا کہ ان کی جتنی حمایت کرتا ہے کریں جتنی بھی قانونی طور پر اور انٹرنیشنل نومز کے حساب سے آپ کو پتا ہے کہ ایسی قراردادیں موجود ہیں یونیٹیڈ نیشنز کی جس میں محکوم لوگوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت بھی ہے اور باقی لوگوں کو ان کی مدد کرنے کی کھلی اجازت ہے تو پاکستان کی لیڈرشپ کو یہ سوچنا پڑے گا کشمیریوں کے لیے ہمیشہ ہماری دعا ہے وہ ضرور اپنی جد جہد میں کامیاب ہوں گے صرف وقت کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ ان کو یہ کامیابی ملے گی لیکن یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے پاکستان میں لیڈرشپ کو سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے روئیوں سے کیا ہندوستان کا روئیہ نرم ہوا بلکہ جب کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کے بجائے وہ ازاز کشمیر کی باتیں کرنے لگے اس کے بعد انہوں نے پانی روکنے کی باتیں شروع کی تو ہمارے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے بعد ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے وہ پوری ان چیزوں پر غور کریں جناب جنرلودی صاحب یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے رینمائی چاہوں گا ابھی ہندوستان کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے حتیٰ کہ انہوں نے کچھ فلمز بھی بنائی ہیں جس میں وہ یہ اپنے ارادوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان اور آداد جمہو کشمیر کو پاکستان سے بزورت طاقت چھین لیا جائے کیا یہ ورکیبل ہے کیا ہمارا مادرت خانہ رویہ ان کو یہ موقع دے رہے کہ وہ اگریشن پر اتر رہے ہیں جی خیر یہ ورکیبل تو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قلب سے جب تک ہمیں ایک ایٹمی پاور ہیں وہ ایسا کچھ کام کر تو نہیں پائیں گے لیکن میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ایٹمی طاقت اکیلی جو ہے جو اس کا صرف آپ کے پاس ٹیکنیکل جو حسابتاب ہے اس سے ڈیٹرنس پیدا نہیں ہوتا اگر آپ نے دشمن کو صحیح پیغام دینا تو آپ کی بات بات چیت میں بھی کوئی دم ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے پاس ویر ویڈال تو موجود ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے لیکن بات چیت کی کمزوری جو ہے اس کو ہمیں ذرا ٹھیک کرنا ہے اپنے عظم کا اظہار جو ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے اب انشاءاللہ ہو جائے گا تو اللہ کرے گا چیزیں بدلیں گی یہ بادل چھٹیں گے سورج نکلے گا اور کامجابی کی طرف بڑھیں گے کشمیری اپنی ازادی کی کامجابی کی طرف اور پاکستان اور کشمیری کٹھے ہوں گے انشاءاللہ اچھے یہاں پہ سر میں آپ سے ایک چیز مزید جاننا چاہتا ہوں جناب جنرل نعیم خالد لودی صاحب ابھی کل ہی میٹنگ ختم ہوئی ہے جس میں پاکستان کی تمام افواج کے سربراہان نے بھی شرکت کی چیف آفارمی سٹاف جنرل حافظ سید آسم انہیت صاحب اور تمام لوگوں نے وہاں پر قومی علامیہ ایک جاری کیا کیا افغانستان اور بلوچستان میں بھارت ہمیں بلیک مل کر رہا ہے بھارت تو آپ کو بتا ہے کہ اپنی دشمنی اسی طریقے سے نکال رہا جیسے ہمیشہ سے تھا مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس وقت جو ٹی ٹی پی کے حملے ہیں جو بی ایل ای کے حملے ہیں ان کے پیچھے رو ہے اور اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں جو رو کے ساتھ گٹ جوڑ میں ہیں جب تک پاکستان اس بنیادی نکتے کو نہیں سمجھے گا یہ کبھی اپنے مسائل حال نہیں کر سکے گا مسئلے ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ سارے کے سارے اندرونی ہیں یا سارے کے سارے بیرونی ہیں یہ بین بین بات ہے یہ دونوں کا مکچر ہے ہمیں ہر طرف توجہ دینی پڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ضرور ذکر ہوا ہوگا نائشنل سیکیورٹی کمیٹی میں صرف یہ کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو علامیہ میں لائی نہیں جاتی ہیں ان کو نشر نہیں کیا جاتا لیکن میں اس یقین کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھتا کرے اور کشمیری بھائیوں کو آزادی عطا فرمائے اور ہم ملزل کر اپنا آگے کا سفر تیہ کریں آمین یہاں پر روزامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجیہ کار راجہ بیباللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے جناب جنرل صاحب جنرل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو آزار بائیس گزرا ہے اس میں آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے اکیس اپریل کو پہ امریکی رکن کانگرس احلیان عمر جو ہیں انہوں نے جو ہے آزاد کشمیر کا وزٹ کیا لائن آف کنٹرول کا وزٹ کیا اسی طرح جو ہے آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ جو پاکستان میں امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم انہوں نے جو ہے آزاد کشمیر کا وزٹ کیا تو جب انہوں نے دونوں مہمانوں نے جب آزاد کشمیر کا لفظ استعمال کیا تو اس پہ بھارت بڑا سیخ پا ہوا ہے اور آزاد کشمیر کے بھی کچھ لوگ جو ہیں امریکیوں کی آزاد کشمیر میں عام درافت پہ شکوک اور شباد کا اظہار کر رہے ہیں آپ بحیثیت دفاعی تذیعہ کار اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو بنیادی چیز ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی وہاں سے بات شروع کرنی چاہیے بنیادی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں امریکہ کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا حلیف کون ہے کوئی آپ کے ذہن میں اگدم جواب آگیا ہوگا کہ وہ ہندوستان ہے اور جب امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی فیصلہ کرنا ہو کہ وہ کس کی طرف جھکاؤ اس کا ہوگا تو پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کی طرف ہوگا تو یہ چیز تو یہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات اپنے چاہیے اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا لیکن ہمارے ذہن میں یہ بہام بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اچھے دوست کون ہیں اور مطلبی دوست کون ہیں اور ہمیں کن کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا چاہیے کون وقت پہ ہمارے کام آتے رہے ہیں کون وقت پہ ہمیں دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پھینکتے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں ہوں تو کوئی یہ ہر چیز دیوار پہ لکھی ہوئی ہے میرے بھائی اس میں کوئی بہام نہیں ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے اپنے اندرونی حالات کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے بیرونی فورن پالیسی کو اس خطے کے انٹریسٹ کے مطابق جو ہے الائن کرنا ہے کیونکہ امریکہ تو بھارت کو کھڑا کر رہا ہے یہاں پر چین کے خلاف اور بھارت نے امریکہ کو کہا ہے کہ ہم چین کے خلاف بلکل کھڑے ہونے کے تیار ہیں لیکن مربانی کر کے یہ جو کاٹا ہے پاکستان والا یہ درہ ہمارے سائٹ سے نکال دیجئے اور یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے ادراک میں بھی ہونی چاہیے اور ہماری لیڈرشپ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ پھر اس کے آگے اپنی پالیسی استوار کریں ان چیزوں کے کمدلہ رکھتے ہوئے جی آخری بات جناب جنرل نعیم خالد لوزی صاحب کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ اور اساکر پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ عقیدت کا محبت کا ایک لازبال رشتہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نئی دور نیا دور آیا ہے سوشل میڈیا کا ایج جو آئی ہے اس میں اس رشتے میں بھی دراریں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے سلیپر سیلز لے لیں یورپین ڈس انفو لیب لے لیں دیگر تمام چیزوں کو لے لیں تو اس حوالے سے نظریاتی بنیادوں پر آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کون سی چیزیں پیشبندی کرنے کی ضرورت ہے جی دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے جو سوشل میڈیا ہے جو مین میڈیا ہے جو ذرائع ابلاغ ہیں کس طریقے سے تبدیل ہوئے کیسے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو جلہار ہے وہ ہمیشہ ذہنوں کی طرف ذہنوں پر ہوتی ہے اور خاص کر جو یوتھ ہے ہمارے نوجوان لوگ ہیں ان کے ذہنوں کے اوپر باقیدہ ایک اٹیک ہے وہاں پر طرح طرح کے خدشات جو ہیں وہ بیچ بہ جاتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ اسی علاقے میں دینے کی ضرورت ہے جس علاقے سے یہ میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں جی دیکھئے جب یہ آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں مجھے اس چیز کا ادراک ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ کہاں پر ایک دو اس قسم کے واقعات ہوئے اور کس قسم کے نعرے لگے ان سے سوشل میڈیا کی اوپر یہ سوال کرنا چاہیے کہ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر پھر بیرونی فوجیں ہوتی ہیں پھر ان لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے پلسطین کو دیکھ لیں مقبودہ کشمیر کو دیکھ لیں باقی جہاں جہاں فوجیں گئی ہوئی ہیں لیبیا ہے اور ایسے ملک ہیں جو تباہ برباد ہوئے اور وہاں پر جب بیرونی فوجیں آئیں اوانستان کی مثال آپ کے سامنے ہیں تو ان بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ زور زورت سے نہیں کرنی چاہیے ان کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے یہ سمجھانا چاہیے کہ بچوں بیٹوں بیٹیوں اپنے ذہن میں وہ ذرا سین کریٹ کرو وہ منزل کشی کرو جب پاکستانی فوج کے علاوہ خدا نہ ساستہ کوئی اور یہاں پر لوگ ہوئے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا تب جا کے ان کو سمجھائے گی آزادی کی قیمت اور پاکستانی فوج کی قیمت جناب جنرم نئی مخالد لودی صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا رہنمائی فرمائی بہت بہت شکریہ آپ کا سر یا سلام علیکم والکم سلام جی کیا کہتے ہیں رادہ بیب اللہ خان صاحب جنرل صاحب نے بڑی سمجھئے کہ دل کھول کے رکھ دیا کیا کہیں گے آپ جی انصار صاحب جنرل صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے دفاعی تجزیہ کاریں اور ان کی بڑی گہری نظر ہے اور جس بات کی طرح بھی رہے ہیں پاکستان کے جو گفتگو کا جو آخری اس میں سمجھتا اس میں بڑا یوت کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے انہوں نے آپ دیکھیں رائے صاحب کہ سپیشلی فاج پاکستان کو ٹاگٹ کیا جا رہے ہیں میں چند ایک ماں سے دیکھ رہا ہوں جی جی کہ بڑا ہی سخت قسم کا حملہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا گیا ہے کیا کہتے ہیں آپ جی انصار صاحب بنیادی طور پہ جو پاکستان دشمن ہیں جو جو مسئلہ فاج پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اور کئی طریقوں سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چاروں طرف سے وہ عملہ آور ہیں عمرہ کن پراپیگنڈا پراپیگنڈا کے ذریعے عملہ آور سے مراد یہ نہیں ہے کوئی فوجی عملہ آور یہ ذرائع بلاگ اور دوسرے جو ذرائعیں ٹولز ہیں آئی ٹی کے تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ جو یہ اسلامی فوج ہے اور یہ جو دیکھئے راج عبیب اللہ حام صاحب پاکستان کے جہوری بم کو جی جی ایٹمی صلاحیت کو پوری امت مسلمہ جی جی دنیا کے تمام مسلمان والا کہتے ہیں یہ ہمارا ایٹم بم بے شک بے شک یہ ایک ملک کا ایٹم بم نہیں ہے جو جو ہے نا انہیں ان کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ انہیں برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ کیوں پاکستانی کھٹک رہا ہے کانٹیک کی طرح کھٹک رہا ہے اور یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ یہاں اس طرح کی افرات افری پھیلائی جائے پاکستان کو کمزور کیا جائے دیکھئے یہ ایک وائد ادارہ راج عبیب اللہ حام صاحب کشمیری جو لائن اف کنٹرول پہ رہتے ہیں جو مقبودہ کشمیر میں رہتے ہیں وہ پاک فوج کو بڑی ہی عقیدت سے دیکھتے ہیں بے شک یہ شہیدوں کی فوج ہے انسار صاحب ہم یہاں پہ رہتے ہیں ہم یہ اساس ہے نا اگر لائن اف کنٹرول پہ انسار صاحب ہمارے جو مسئلہ فوج پاکستان کے جوانے سپائی ہیں افیسرز ہیں وہ اگر وہاں رات کو اس سردی میں یخ بستہ سردی میں برفباری میں وہ ہماری افاظت کے لیے وہاں جاکتے ہیں اور ہم یہاں سکون کی نیند سوتے ہیں اگر تصور کریں گے یہاں پاکستانی فوج نہ ہو جس رکے ابھی جنرلوج صاحب بتا رہے تھے تو یہاں کیا شام میں کیا حال ہوا لیبیہ میں کیا حال ہوا عراق کا کیا حشر کیا گیا افغانستان کے اندر کیا کیا گیا اور مقبودہ جم کشمیر جو کہ ہندوستانی فوجوں دس لاکھ سے زائد ہندوستانی فوج وہاں موجود ہیں بے شک تو جناب چلتے ہیں اگلے میمان کی جانب اور ان سے ان کی رائے جانتے ہیں ریڈیو فورم ویڈ جلیہ دمسالین رادہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون ون پائنٹ فور میر پور ریڈیو آزاد جمہو کشمیر ریڈیو پاکستان سامین ہمیں اس وقت سابق صدر و وزیر آزم آزاد کشمیر جناب سردار یاکوب خان صاحب جنرل نیم لودی صاحب بھی اس وقت پروگرام میں شریک ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں ہم جائزہ لے رہے ہیں دوزار بائیس کشمیریوں کے لیے کیسا سال رہا جنرل لودی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں معذرت خانہ رویہ اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بھارت کو ہندوستان کو ہمیں ترکی و ترکی جواب دینا ہوگا تب ہی بھارت جو ہے وہ مقبودہ کشمیر میں ظلم و ستم بند کرے گا آپ کیا سردار یاکوب خان صاحب ایک ایک تو میں جی اس نیاز سال کو اس کو مبارک بات دیتے ہوئے سب کو اور اس افسور اور دکھ کے ساتھ کے ہماشاں سوچ رہی خواہش رہی سارے بھی محنت کرتے رہے کہ اللہ پاہ کا میں کشمیر کی آزادی نصیب کرے اور ہر نیاز سال وام خوشی میں کٹھے ہوں بہرحال میں جنرل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں ہماشاں سنتا بھی رہا سمجھتا بھی ہوں کہ جنرل صاحب بڑے کون کا بات کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تجربہ ہے ان کی پوری خدمات پاہ آرمی کی وہ دنیا کے سامنے ہے اور جس طرح یہ ہماشاں کھڑے رہے اسی کی وجہ سے ہمارے کشمیری کے حسنے بھی بند ہیں کہ پاہ پوجھ ہمارے ساتھ ہے یہ جو گزارشتہ سال کی بات کہہ رہے تھے بلکل صحیح فرما رہے ہیں ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اب سفارت کاری تو بہت آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چیزیں بلوٹر نے بری کھل کے باتیں کی ہیں مگر اللہ کا کرم ہے پاکستان اتنا کوئی کمزور نہیں ہے پاکستان اتنا بڑا ملک ہے کہ جہاں ایمان مضبوط ہے جہاں کو فر بھی سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل یہ بات صحیح ہے کہ کمزور بات کرتے ہیں کشمیر کے ہمیں کمزور بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں جاندہا طریقے سے بات کرنی چاہیے چونکہ عمر بہر ہوگی یہ ہے نسل در نسلی کشمیری جو وہاں پیسے جا رہے ہیں جو مشکلات کا اشکار رہے ہیں مہر وہ ہمیشہ یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے پاکستان موجود ہے اس امید سے وہ زندہ ہیں اب اگر پاکستان کی طرح سے مایوسی ہو اور اس طرح جہاں ٹار کے بات نہ کی جائے تو پھر ہمارے لیے وہاں مایوسی زیادہ ہو رہی ہے اور ہندوستان دیکھیں نا جو کل کے ظلم ہو رہا ہے اور جس افرکے سے انہوں نے آبادی شروع دیا تو آنے والا وقت اور مشکل ہو جائے گا اور پاکستان سے بہت زیادہ ہے کشمیری پارٹنر نا پاکستان اور ایشیا کے ملکوں کے لیے یہ سری لنکا کے لیے بھی ضروری ہے یہ بوٹان کے لیے بھی ضروری ہے یہ بنگلہ دیش کے لیے اور پاکستان کے لیے کونسا ایسا ملک ہے جس کے لیے کشمیر بہت زیادہ ضرورت ہے ایشیا کے لیے بیڈریز کے لیے مگر اس طرح نہیں دیتے جناب سردار یاکوب خان صاحب ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے دوہزار بائیس میں ہزار دن پورے ہو گئے مقبودہ جمہو کشمیر میں پانچ اگس دوہزار انیس کا ظالمانہ جابرانہ قدم اٹھائے ہوئے اور کشمیریوں کو ایک طرح سے کرفیوں میں رکھا ہوا انہوں نے تین سال سے ایک ہزار دن پورے ہو گئے اور اب ان کے لوگوں نے ان کے وزیر نے اور ان کے آرمی جرنیل نے وزیر داخلہ نے یہ بات تک کہہ دی کہ ہمیں ہندوستان آہ اگر حکم دے تو ہم آزاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان پہ حملہ کر کے یہ چھین لیں گے اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے میرے عزیز کہنا آسان کرنا بہت مشکل میری سوچ یہ ہے کہ انشاءاللہ اندوستان جسے سو میں تقشیم ہوگا وہ کشمیر اور گلگت گلزہ فتح کرنے سے پہلے جو حالات اندوستان کے اندر کے موجود ہیں جو انتشار موجود ہیں جو مشکلات موجود ہیں جو اندوستان ظلم کر رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ تمام تمام وہاں چاہے کرسل ہے جو بھی کوئی لوگ وہاں آباد ہیں تمام تمام دنیا کے ساتھ ہر کوئی اندوستان کی پالیسی سے اندوستان سے اور موجود سے تنگ ہے تو وہ ہمیں فتح کیا کرے گا انشاءاللہ اگر اللہ موقع یہ دے رہا ہے اور دے گا ہمیں کشمیریوں کو گھٹا ہونا چاہیے آپ سے اتفاق اتعاد ہونا چاہیے اور اندوستان ہمیں فتح کرنے ہمیں پہل کر لینی چاہیے فوج اور پاکستان سے پہلے کشمیریوں کا اطلاقی خرد بنتا ہے اور ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ہمارا ہیشو ہے ہمارا مشن ہے کہ ہم گھٹے ہو کر کہ اندوستان کو یہ نوبتی نہ آئی یہ اس طرح انیس سو سنتالیس میں ہمارے عبا ہوئی اس میں کون سے آئی ایٹمی قوت تھی پھر ایمان تھا اتفاق تھا اتعاد تھا اور اس وقت آپ کے سامنے یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ غازی ہے ملت جیسے لوگ موجود تھے سیپنن حسین ارمان چاہیے نہیں سکتے کو دورت اصلاح کہیوں ملتا آپ کے سامنے اللہ جنزہ غازی صاحب سے کریلوی صاحب سے بڑے دنیا تھے تو یہ جو پرانے لوگ تھے انہوں میں ان کو جان تھی امت تھی اور اللہ نے کرم کیا تھا ہم پر ابھی بھی ہم تو تیار ہیں انہیں کی رسلوں ہیں انہیں کی اولاد ہیں اندرستان کو تو ہم چاہتے ہیں کہ میں تو سچی بات ہے کہ اس وقت یہ موقع ہے کہ کشمیری بسم اللہ سے ہم تو دیکھیں یہ بارڈر لگا کے راستے ہمارے بند کر دیئے ہم تو کشمیری پورا منلوگ ہیں دیکھیں نینٹی نائن پر ہنڈیڈ پرسنٹ لا نردست ہے کشمیر میں کوئی جادری کیمپ نہیں ہے کوئی دہشت گرد ہی نہیں ہے ہماری ایٹی فائی نینٹی پرسنٹ تو ہم تو دنیا کے اچھے اچھے سنجیدہ ملکوں میں کشمیری شامل ہو رہا ہے تو وہ ہماری شرافت کو اگر کمزور سمجھے گا تو میرا خیالہ ہماری بڑی بھی حکومی ہے کہ ہم یہ فیر موقع آت سے جانے دیں جناب سردار یعقوب خان صاحب یہاں پر سینے تیلیہ کار روزنمہ جنگ جیو نیوز رادہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے سردار صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پنچ کے جو غیور لوگ ہیں انہوں نے نائنٹین فورٹی سیون میں اپنے بازو پہ اپنے طاقت کے زور پہ جو ہے یہ خطہ آزاد کروایا تھا اگر نیرو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں نہ جاتا تو سرینگر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ فتح ہو جاتا آزاد ہو جاتا آپ جو ہے وہ شہیدیوں شہیدوں اور غازیوں کے وارث ہیں آپ مقبوضہ کشمیر کے بین بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے کیا انہیں حوصلہ دیں گے یہاں سے بیس کیم سے میں عبداللہ صاحب کا شکریہ بہت مہربانی دیکھیں ہمیں افسوس ہے دکھ ہے اور ہم چھر مندہ ہیں اپنے بھائیوں سے بہن بھائیوں سے کشمیر کے لوگوں سے اوریوت کانفر سے کشمیر سے کہ ہم اپنے آبا اعتراض کا قرض ابھی تک اس کو اپنا فرض نہیں سمجھ کے کشمیروں نے اپنا کام نہیں شروع کیا صرف اس امیر کے ساتھ تھے کہ کوئی طریقہ نہ ہو کہ کئی پاکستان کو کہیں کہ یہ کشمیروں کو سپورٹ کر کے اندر داخل کر رہے ہیں اور یہ بات بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ آزاد کشمیر کے لوگ سارے اور پونٹ وین کے لوگ آج بھی ہر وقت ہر سیکنڈ تیار ہے اس قام میں یہ ہم نیکی کا بنائی کا کام ہم سمجھتے ہوئے ہمارے خواہش ہے پورا بچہ جوان مرد اور تو اس پر تیار ہے ہم تو پہلے چھاتی پر گولیاں کھانے کے لیے تیارے بعد میں وہ پاکستان کی طرف دیکھ سکتا ہے یا پود کی طرف تو لگتا یہی ہے کہ اللہ ہمیں موقع دینے والا ہے اگر چیز رکھو اس کے لئے ہمیں موقع دینے والا ہے کوئی علا پیسے پیدا ہوں گے کوئی علا نکلیں گے مجھے تو لگتا یہی ہے کہ ہمارے نصیم میں ہے دوبارہ تو کوئی کام شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اچھا جناب سردار یعقوب خان صاحب یہاں پر ایک دو سیاسی باتیں ہم کر لیں ہم نے دیکھا کہ دو دار بائیس میں دو وزیراعظم پہلے سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب اور اس کے بعد سردار ترمیر علیہ آف خان صاحب اب سننے میں آ رہا ہے ابھی راجہ بیبولہ خان صاحب نے بھی تجدیہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں دو دار تئیس میں تبدیلی جو ہے آئے گی آزاد کشمیر میں اور سننے میں آیا ہے کہ ہما نام کا ایک پرندہ ہے وہ جس کے سر پہ بیٹھتا ہے وہ صدر یا وزیراعظم بن جاتا ہے وہ آج کل آپ کے گھر کے آس پاس کہیں چکر کاٹ رہے تو آپ سننے وزیراعظم بننے والے ہیں اگلے سر یہ تو اللہ آپ کے موں پر گئی ہو شکر یہ ایسا نہیں ہے جتنا لوگ کہتے ہیں کوشش ہماری تو تھی کہ جو استقامت ہو پی ٹی آئی کی حکمت ہے ہم ایک ہی لوگ ہیں اس میں تنگی نہیں ہونی چاہیے مگر پی ٹی آئی خود خود ذات کی طور پر تبدیلی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو اگر وہ ہم نے یہ تو پہلے سے کوئی تین ماہ پہلے سے وہ تیاریو میں تھے اب یہ اللہ کو یہ تو دیکھیں یہ جو بہت اقتدار ہے یہ اللہ کی طرف کی دہن ہے جس کے نصیب میں ہوگا جو بیلائی کا کام کرے گا اللہ اس کے نصیب میں کرے اور ہم تو میری تو ذاتی سچی بات ہے کوشش ہے خواہش تھی کہ تنویر علیہ سنجیدہ ہو کے کام کرے جاندہ طریقے سے کام کرے تو ہمیں کام چاہیے ریاست کے لوگوں کو ریاست کی تعمیر و ترقی چاہیے یہاں پر ایڈیوکیشن ہو جہاں پر مدد سال کی فیصلیٹیز ہو روزدار ہو جو اس طرف اس وقت تو اس طرف یہاں نہیں کسی کو کوئی نہیں ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو جو گیٹ ڈال ہوئے جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کو تو ابھی تک تو اس کے کوئی دثار ہے نہ پاؤں ہے نہ بسومے میں آ رہی ہے تو اللہ کرے لیں کہ ان کو حقل ہو سوچ ہو فکر ہو تاکہ مل جل کر یہ کوئی پرام کریں جناب سلدار یعکوب خان صاحب وشیو گریٹ لک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک آزائم میں کامیاب کرے وقت دینے کا بہت شکریہ جی رادہ بیگولہ خان صاحب کیا کہتے ہیں سلدار یعکوب خان صاحب نے تو دیکھی یہ بڑی کھل کے باتیں کی ہیں آج کشمیر کے حوالے سے بھی اور یہ جو آزاد کشمیر میں اقتدار کی جو آپ نے تبدیلی کی بات کی اس پہ بھی انہوں نے کئی پاسیبل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دوسرا یہ جو بڑی اصلاف سا چیز ہے اور جو امید کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سلدار صاحب کے جو جذبات ہیں آج بھی کس طرح سے جوان ہیں اور وہ کہتے ہیں ایک دفعہ بھارت غلطی کرے جاریت کی پھر دیکھیں وہ اس کو اس کو ایزے موقع اپرچونٹی لے رہے ہیں اپرچونٹی لے رہے ہیں تو لوگوں کے جذبے انسائر سے بڑے جوان ہیں مسئلہ فوج پاکستان سے کندے سے کندہ ملا کے آپ لوگوں کی بہادری کا عالم یہ ہے کہ آپ لائن آف کنٹرول پہ جائیں میں بھی اکثر جاتا رہتا ہوں سیاحت کے ذوق کے وجہ سے تو ہمارے مورچوں سے بھی آگے لوگوں کے جو ہے نا وہ گاریں لائن آف کنٹرول پہ تو یہ جو یہ ہے نا وہ میں سمجھیں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا دفعی اثار ہیں جو آزاد کشمیر کے پار اور جو جنرلوکی صاحب نے جو بات کہی کہ کشمیری پاکستان کی جنگ لڑے ہیں جی جی تو جناب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے مہمان کی جانب اور ان کی گفتگو کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جی ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق وزیر آزم آزاد کشمیر جناب سردار عطیق احمد خان صاحب نے جناب سردار صاحب ابھی جنرل نایم لوڈی صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں اور سردار یاکوب خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں جنرل لوڈی کا کہنا ہے کہ کشمیری جو ہیں یہ پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان کشمیر پہ کوئی احسان نہیں کر رہا کشمیریوں کا ساتھ دیکھے کیا کمنٹ کرتے ہیں سر دوزار بائیس کے تناظر میں یہ ہے کہ جنرل لوڈی صاحب خود کشمیری کے معاملے میں بہت جو لوگ اخلاص مندی کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اور بہت محصر طریقے سے بات کیت کرتے ہیں اور اس مسئلہ کشمیر کو اوپر ہم اسپورٹ میں یل کرتے ہیں ان لوگوں میں انہوں نے جو کمنٹ کیے ہیں وہ بلکل اپنے جو درورست ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ احسان اور غیر احسان کی باطنی ہے کشمیر اور پاکستان کا تعلق کتنی تعلق ہے نہ پاکستان کشمیر کے بغیر مکمل ہے نہ کشمیری پاکستان کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں یہ لازم و ملزوم ہے یہ شارع کا اور جسم کا تعلق ہے یہ روح کا اور جسم کا تعلق ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری کو بانیاں دے رہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اگمدوں نے سلسل پسپائی استیار کر رکھتی ہے میں اگلے دن لاہور میں وجیبر احمد شامیر صاحب کے بات بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہوئی تو پوچھنے لگے کہ کشمیر پر کیا ہو رہا ہے تو میں نے کہا جی کشمیر پر مکمل پسپائی ہو رہی ہے کہنے لگے یہ بات آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پر میں نے کہا پلکہ کشمیر پر مجھے لگتا ہے کہ حکومت ہے سیاستات جو ہیں وہ پسپائی کا راستہ استیار کی ہوئے لیکن اللہ تعالی کا لانکرہ شکر ہے کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان بطور زیاست کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ اللہ کا براہ خرم ہے کشمیری نہ صرف اپنے جنگ لڑ رہے ہیں بلکہ نہ صرف پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں بلکہ کشمیری اس خطے کے اندر جنوب ہوئی ہے اس خطے کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اگر پاکستان اسی طرح خطرات سے دوچار رہا ہندوستان کے عظائم اسی طرح مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو ہندوستان کے توصیف سندانہ عظائم سے سارے جنوبی ایشیا کو جنگ لڑ رہے ہیں اور ان خطرات سے بجنے کا ایک ہی رانسہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں اور وہ تعلقات اسی وقت بہتر ہو سکتے ہیں جب مسئلہ کشمیر کا حقوان متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں روڈ بیک کے مطابق یور روڈ بیک کے مطابق مزاقراتی سیاسی حل نکلے تو اس لئے کشمیری حقوبانییں دیتے کے لئے لیکن پاکستان کی حکوم سے جو ہیں مجرمانہ غفظت غیر تکاب کر رہی ہیں اور سلسل پستائی کا اشکار ہے جناب سردار تیکمت خان صاحب یہاں پر جنرل نعیم خالد لوڈی صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ نئے جو آرمی چیف ہیں جناب جنرل حافظ سید پہلا دورہ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد لائن آف کنٹرول کشمیر کا کیا اور ہندوستان کو واضح پیغام دیا کہ ہندوستان کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہے ہم اندر گھس کے مارنے کی اہلیت رکھتے ہیں اس پالیسی شفٹ کو آپ کیسے دیکھیں گے سر دیکھیں غزار جی ہے کہ پالیسی شفٹ کہلے آپ یہ نہ کہیں ایسے ہیں کہ پاکستانی فورٹ کی کشمیر کے معاملے میں کمیٹمنٹ جو ہے اس میں کوئی دو رائے اس وقت تک نہیں ہو سکتی وہ پوری طرح کمیٹڈ ہیں اور جنرل حافظ مریر صاحب کا یہ کہنا کہ ہم اندر گھس کر مارنے گے یہی صحیح جواب ہے حاصل میں ہندوستان ہندوستان کے پیشن میں دو بات ہیں ہندوستان جب پاکستانی فورٹ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں چونکہ فورٹ سے جب بھی پجازمائی ہوئی ہے اسے مشکلات کا سامنا رہا ہے دہشت گردی کے ذریعے یہ دہشت گردی در حقیقتر ایک پروکشی وار تھی جو پاکستان کے دشمن ممالک نے اور خاص طور پر ہندوستان نے افغانستان کی سرزمین کے راستے اور پاکستان کے اندر لڑی ہے اور اسے پاکستانی افواج کو کامیابی ہوئی ہے جب وہ پاکستانی فورٹ کی طرف دیکھتا ہے تو ہندوستان کوخصدہ ہوتا ہے لیکن جب وہ پاکستان کے سیاستانوں کی لڑائیاں دیکھتا ہے پاکستان کا سیاستیت میں استقام دیکھتا ہے پاکستان کی اخازی اور معاشی بدالی دیکھتا ہے تو پھر وہ شہدل ہو جاتا ہے پھر وہ بہادر ہو جاتا ہے پھر وہ جورت بندی کا بزارہ کرتا ہے پھر وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے پھر وہ آزاد کشنیر اور گلگر کلپستان پر قبضہ کرنا کی باتیں کرتا ہے تو اس لیے جو جنرل آسمرین کا دورہ ہے چیفہ وارمشتان کا دورہ ہے لائن اپ کنٹرول کا ایک تو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ لائن اپ کنٹرول کا دورہ کر کے ہندوستان کو میسیج دے دیا کہ جنرل آسمرین صاحب کی قیادت میں فوج جو ہے اس کی تقریبات میں کشمیر سارے فیرس ہے کشمیری نمبر ون ایک تو یہ میسیج دیا اور دوسرا اسی زبان میں بات کی یہ زبان میں ہندوستان سمجھتا ہے ہندوستان کوئی ڈپلو میسی کی بات کوئی تجارت کی بات کوئی کاروبار کی بات کوئی سکافت کی بات نہیں سمجھتا اندوستان کر پرسر طاقت کی زبان سمجھتا ہے اور سنب کی زبان جو ہے وہ جب آپ بولیں گے تو اندوستان میں ٹھیک طرح پیغام جائے گا تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی شفٹ نہ آپ اس کو کہیں بلکہ پاکستانی فوج کا جو ہے وہ بڑا ٹھیک ہے ماضی میں بعض لوگوں نے جو ہے وہ دیری ڈالی بات کی جنرل باجبہ نے کاؤکول میں کہا تھا کہ ہمیں پرانی دشمنیاں اور پرانے واقع ناراضیاں بلانی پڑھیں گی چھے لاکھ کشمیجیوں کا خود جو وہ کیسے بلائے جا سکتا ہے دوالی پیدا ہوتا ہے چھے لاکھ لوگوں کی کیسے بلائے جا سکتی ہیں پانچ سات لاکھ لوگوں کی ہجرت اور ڈسپلیسمنٹ اور گھر سے بے گھر انہوں نے کیسے بلائے جا سکتا ہے اندرستانی مسلمانوں کا قتلیاب کیسے بلائے جا سکتا ہے اس لئے کچھ باتیں ماضی میں ہوئی ہے جن سے کبھیری یوزہ شکنی ہوئی ہے لیکن جنرل آسم نے بہت جنرل بندانہ بات کی ہے وہ خانی تحصیم کے مستحیم جناب سردار عطیق عمد خان صاحب یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان صاحب دیلی جنگ ان جیو نیوز یہ آپ سے سوال کریں گے سردار عطیق عمد خان صاحب السلام علیکم سردار صاحب سب سے پہلے تو آپ کو دوبارہ آل جمعہ کشمیر مسلم کارفانس کا صدر منتقب ہونے پہ بہت بہت مبارک ہو تو آپ سے میرا یہ کوسٹن ہے کہ یہ سال دو سار بائیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس عبد المجید ملک صاحب سابق چیف جسٹس سپریمین کورٹ پاکستان افراسیاب خان صاحب بابا عریت سید علی گلانی کے جو داماد ہیں الطاف احمد شاہ صاحب اور یہ ابھی حالی میں عارف کمال صاحب جو ہیں یہ بڑی قدعور شخصیات جو ہیں ان کا وسال ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کچھ چند کلمات آپ ضرور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی مود بر شخصیات ہیں جسٹس مجید ملک صاحب بہت بڑی شخصیت تھے سیاست میں ان کا اپنا نظر پر نظر تھا لیکن مسئلہ کشیر کے معاملے میں مجاہد اول کے ساتھ ساتھ اور مجاہد اول کے بعد جن لوگوں کو مسئلہ کشمیر کے سارے خد و خال سے کشمیر میں پولی طرح آگائی تھی اس میں اس میں جسٹس مجید ملک صاحب بہت فہرش تھے تو وہ بہت جو ہے ہمارا بڑا نقصان ہے ایمبیسٹر آرکس کمال صاحب بڑے قیمتی ہمارے ترجمان اور سفارتگار تھے اور دنیا بھر میں پاک مسئلہ کشمیر کی اور پاکستان کی کامیاب نمائندی کرتے تھے وہ بڑا اس کی بات ہے اس کی بات ہے اسی طرح جلالی صاحب کے نامات جو ہیں حلطان صاحب وہ بہت مشکل حالات میں مسئلہ کشمیر پر اپنا جاندار موقع پوری کنسسنسی کے ساتھ اور پورے تسلسل کے ساتھ اسے وہ بیان کرتے رہے جیسے سے جاہاں صحیحان صاحب ہوں کیمتی شکتے پاکستان کے احضریہ میں انہوں نے بڑا نام پیدا کیا اور کشمیر کے نام کو روشن کیا تو یہ سارے لوگ ہمارے خلالی عقیدت کے مستحق ہیں ہماری دعائے کے نظر ہیں اللہ تعالیٰ کے دجاز علم کریں اور کشمیر کے اندر اور متبادل ایسے لوگ پیدا کریں جو ان کی کمی کو پورا کر سکا آخری بات سر ایک سیاسی بات جو ہے وہ آپ سے جاننا چاہیں گے وہ اسمبلی جس میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب بیٹھا کرتے تھے جہاں غازی ملت سردار ابراہیم خان مرہوم بیٹھا کرتے تھے جہاں پر کی ایچ خرشید جہاں پر سردار سکندر عیات خان اور جہاں پر آپ بھی بحثیت وزیراعظم بیٹھتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ دوزار بائیس بہت ہی تلخی کا سال رہا دو وزیراعظم میں یہ اسمبلی دیکھ چکی ہے کیا آپ دیکھتے ہیں دوزار تئیس میں مزید ایک دو وزیراعظم تبدیل ہوں گے کیا آزاد کشمیر میں کیونکہ صورتحال کافی کشیدہ دکھائی دے رہی ہے اور سردار تنویر لیاس خان صاحب کوئی پیسے ویسے مانٹنے کے الزامات بھی لگا رہے ہیں دیکھیں گزارشی ہے کہ اس بات کو پولی طرح راجعہ صاحب مجھے میں رکھنا چاہئیے کہ آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کی سیاستی جواب بیٹر سیل بند گیا ہے آزاد کشمیر آزاد کشمیر جو کیا اور اس کو پاکستان کی سیاستی جوابوں کے انتخابی پانل فیلت اس کو برا دیا ہے سیاستی پانل فیلت برا دیا ہے اس کی وجہ سے بہت حریق پاکستان میں خود سیاستی سیاستی комнаر ہے پاکستان میں رہی نہیں جا رہی ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ آزاد بکشی میں بھی دکھائی دیتا ہے ٹھیک کہا آپ نے کہ اس خوڑے سے حصے میں سال کے اندر دو مزرائی عظم آزاد بکشی رسمی نے دیکھے ہیں اور ابھی بھی آزاد کی رسمی میں استقام نہیں ہے نیبلیٹی نہیں ہے خود وزیراعظم صاحب کی دیانات جو ہیں ان سے ادازہ ہوتا ہے ہمیں اگر حراظ کی خبر زیادہ نہ بھی ہو تو وزیراعظم صاحب کے دیانات سے اس بات کا ادازہ ہوتا ہے کہ آندر کچھ خرابی چل رہی ہے اور وہ لاوہ کسی وقت بھی کسی طرف کوئی روح اختیان کر سکتا ہے اچھا ہوتا کہ آزاد بکشی میں سیاسی استقام ہوتا تاکہ اب مخوضہ قسمی میں کوئی اچھا محسنی بھیج سکتے لیکن یہ بڑی بدکسرت بھی یہ بہتاں فارچونیت ہے اس طرح کی حالات ہیں لیکن ابھی ہمارے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ دوریاں پاکستان کی سیاسی کی بات نہیں رہتی ہیں اور یہ جو تماشا جا وہ آزاد بکشی میں دکھایا جاتا ہے اس لیے اس کا امکان رہے گا کہ آزاد بکشی میں ان میں استقام ہوتی کلتا رہے جناب سردار عطیق عمد خان صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا رہنمائی فرمائی آپ کا بہت بہت شکریہ سر بڑی مہربانی گفتگو کا کیا آپ تجزیہ کریں گے جی انزاد صاحب بڑا بیلنس گفتگو کی ہے سردار عطیق عمد خان صاحب نے سردار عطیق عمد خان صاحب جو ہیں مجاہد اول صدار محمد عبدالقیوم خان کے ناصنف صاحب زادے ہیں مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ انہوں نے ان کی بڑی گرومنگ کی ہے ان کی تربیت کی ہے گفتگو سے نظر آتا ہے سر لیول گفتگو کا دیکھتیا تو بڑا معاشر آزاد کشمیر میں میں اکثر کہتا ہوں بہت سارے دوستوں کو اس سے شاید اختلاف بھی ہو لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے کہ پاکستان میں جنرل پرویز مشرف اور ازاد کشمیر میں سردار عطیق عمد خان صاحب جس طرح سے میڈیا کو فیس کرتے ہیں اس سے بہتر ایڈوکیسی کسی چیز کی کسی چیز کی وقالت کرنا بہت بس ہے ان پہ جی ہاں بے شک تو آنسر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا آہ پروڑام تھا جی سم اپ کریں گے آپ اسے آج کا جو ہمارا آہ یہ ٹاپک تھا سال دو آزار دو اور کشمیر ایک جائزہ کشمیر ایک جائزہ تو اس میں آہ ممتاز دفاعی تجزیہ کار جنرل نئیم خالد لودی صاحب آج ہمارے پروڑام میں تھے اسی طرح سابق صدر و وزیراعظم آہ جناب سردار محمد یاکوک خان صاحب تھے ہمارے پروڑام میں انساری صاحب پھر ابھی آہ سابق وزیراعظم اور آل جمعہ پروڑام میں موجود تھے بڑی کھل کے باتی ہوئیں اور بڑی تفسیر کے ساتھ اب جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے فیڈبیک کا انظار رہے گا کہ وہ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں جی سامین یہ جو جنوری کے مہینے میں جہاں پہ حالات حاضرہ کے ٹاپک ساتھ ساتھ آئیں گے ہم ان پہ بھی گفتگو کریں گے اگلے پروگراموں میں لیکن سال دوزار بائیس اتنا تربولنس کا سال رہا اتنی تبدیلیوں کا سال رہا اور اتنے بڑے بڑے واقعات اس میں پیش آئے ہیں کہ رادہ عبیباللہ خان صاحب نے پوری ایک ڈائری اس پر لکھ رکھی ہے اور ہم اس ڈائری کی جو قیمتی معلومات ہیں اور جو فیوچر کے ہم اندازے لگا سکتے ہیں کہ فلان فلان چیزیں ہو سکتی ہیں وہ فارکاوسنگ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اللہ کشمیریوں کے دن آسان کرے اللہ دنیا بھر کے محکوم مظلوم انسانوں کے حال پر رحم فرمائے اور کشمیریوں کو آزادی نصیب فرمائے تو کل پوری دنیا میں جو ہے وہ یوم اقے خدارادیت منایا جا رہا ہے کشمیری پانچ جنوری کو پوری دنیا میں آزاد کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں پاکستان بارے میں جو ہے وہ کشمیری بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اقے خدارادیت آہ منا رہے ہیں اور یونیشنی نیشن کو یہ باور کروانے کے لیے کہ یہ کرادادیں آہ منظور ہوئی تھی اور آہ وہ تسلیم کی گئی تھی آہ سلامتی کانسل میں تو ان پہ عمل درامت کے لیے جو ہے وہ کشمیریوں کو موقع ملنا چاہیے بہت خطورت بات کہی جناب راجعبی بلہ خان صاحب بقول شائر کشمیر نظیر انجم صاحب جب کوئی دیس مناتا ہے دن اپنی آزادی کا دل کا درد سلک اٹھتا ہے یاد آئے کشمیر بہت انشاءاللہ ہمارا وطن آزاد ہوگا آمین فی امان اللہ اللہ حافظین گوڑبائے